بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ملکم بیک ٹو می چینل ہففلی آپ سب خیریت سے ہوں گے جو جی آج ہم اپنے کی جن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چکن تھریٹس تو چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کریسپی اور کرنچی بنیں گے بیسکلی یہ افتار کے ٹائم کی ایک پرفیکٹ ریسپی ہے جس سے سب ہی پسند کرتے ہیں تو چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں چکن تھریٹس بنانے کی لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے سب سے پہلے ہم میرینیشن کا پروسیس کر لیں گے اس کے لئے میں نے 500 گرام بونلیس چکن لی ہے اور اسے سیمپل میں نے سٹریٹ کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں سپائسی سیٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں 1 ٹیبلی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایٹ کریں گے 1.5 ٹیبلی سپون اس میں سوال جائے گا 1.4 ٹیبلی سپون اس میں زردے کا کلر جائے گا 1 لیمن کو سکویز کر کر ایٹ کریں گے 1.5 ٹیبلی سپون بلیک پیپر ایٹ کریں گے 1.5 ٹیبلی سپون اس میں ریڈ چیلی فلیکس جائے گا 4 سے 5 عدد میں نے گرین چیلیز کو چوپ کر کر ایٹ کیا ہے 1.5 ٹیبلی سپون اس میں دھنیا پاوڈر جائے گا 1.5 ٹیبلی سپون اس میں ہم حلدی پاوڈر دالیں گے 1.5 ٹیبلی سپون اس میں جنجر گارلک پیسٹ جائے گا ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک عدد ایک شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مرینیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو مرینیشن اسپون سے بھی کر سکتے ہیں بٹ یہاں پر میں ہینڈ یوز کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے مرینیٹ پیسٹر چکن پر لگ جائے تو جی یہاں پر ہم چکن کو ریسٹ دے دیں گے فور ٹوینٹی منٹس جب تک چکن کو ہم نے ریسٹ دیا ہے ہم چکن کے تھریٹس بنا دیتے ہیں چکن تھریٹس بنانے کے لیے ہمیں سموسا شیٹ کی ضرورت ہے سموسا شیٹ ایزلی اویلیبل ہوں گی فروم اینی آمدن سٹور ہم نے بہت زیادہ باریک باریک سموسا شیٹ کو کٹ کرنا ہے یاد رہے کہ آپ نے تھیک تھیک کٹ نہیں کرنا یہ جو ہمارے تھریٹس بنے ہیں ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کارن فلوریٹ کریں گے چلیں جی ہماری یہاں چکن بھی اچھی طرح سے میری نیٹ ہو چکی ہے اب ہم ایک ایک چکن کے پیس اٹھائیں گے اور اچھی طرح سے تھریٹس کے اندر کوٹ کر دیں گے یاد رہے کہ آپ نے پریس کر 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 تھریٹ کو چکن پر جنسپ کرنا ہے اور چکن پر میری نیٹیٹ مکسٹر لگاوا ہو تو ایٹس مور بیٹر کیونکہ اگر میری نیٹیٹ مکسٹر لگا ہوگا تو تھریٹسی چپک جائیں گے سارے ہی چکن تھریٹس ہم ایک ہی میتھر سے پریپیر کر لیں گے اور اسے تقریباً ٹین میری نیٹس کا ریسٹ دے دیں گے آپ چاہیے تو اسے فریزر بھی کر سکتے ہیں فور اٹلیسٹ ون ویک اور جب آپ نے فرائے کرنے ہو تو ڈی فروسٹ کریں انہیں میکرو بیو اندین فرائے کر لیں تو جلی جی جب تک چکن تھریٹس کو ہم نے ریسٹ دیا ہے ٹین میری نیٹس کا ہم یہاں پر میونیز کی ایک بہت ہی مزیدار سی سوچ تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے ون کپ میونیز لیا ہے اس کے اندر ہم ہاف ٹیبلی سپون سالٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹیبلی سپون ہی ہم اس میں بلیک پیپر ایٹ کریں گے ہاف ٹیبلی سپون اس میں لہسن کا پیسٹ جائے گا ہاف ٹیبلی سپون ہی ہم اس میں مسترد سوچ ایٹ کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر 5-6 ٹیبلی سپون یوگرٹ کے ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کر ایک سوچ تیار کر لیں گے مزیدار میونیز سوچ تیار ہے تو چلیں جے چکن تھریڈس کو اب ہم فرائے کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کراہی میں تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب ہم ون چکن تھریڈ پیس اٹھائیں گے اور کراہی کے اندر گریجویلی ایٹ کرتے جائیں گے اور اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے یاد رہے کہ آپ نے فرائے میڈیم ٹو لو فلیم کرنا ہے ہائی فلیم پر فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے گولڈن براؤن کارر آنے تک ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ میری اپکمنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن تھریٹس ہمارے اچھے طرح سے فرائے ہو جکے ہیں اب ہم اسے ٹیک آؤٹ کر لیں گے آپ اسے مزودار سی میونیز سوز جو ہم نے پریپیر کریے اس کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی زیادہ دلیشیوز کرسپی اور کرنچی بنیں گے ایم شور جب آپ کی ریسیپی افتار ٹائم پر ٹرائے کریں گے آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی آپ مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹائب کی ریسیپیز پسندے پھر میں وہ ریسیپیز بھی آپ کے لیے لازمی لے کر آوں گی آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں انہا کومنٹ بوکس چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ کرنا مت دھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیئر کیپ لووینگ کیپ فوجنگ اللہ حافظ